اسلام علیکم اچارپورا شہر سے لگ بھک پچیس کلومیٹر دور ہم یہاں اچارپورا کے ایک پامہوز میں منشوری سماج کی جانب سے یہاں اید ملن سمارو کا ایک پروگرام منقید کیا گیا ہے جس میں شہر سے سبھی سماج کے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں منشوری سماج یہ اید ملن سمارو پچھلے کئی وشوں سے لگاتار کرتا چلا آ رہا ہے اور اس میلے میں بڑی سماج سے بھی اور سبھی اپنے اپنے شیطروں میں کام کرنے والے سماج سے بھی یہاں ایک اٹھے ہوتے ہیں منشوری سماج نے اس کی بہت پہلے سے ہی شروعات کر دی تھی تو یہاں آج ہی سید ملن سمارو میں ہمارے ساتھ میں گینی جی بھی ہیں پنجی جی بھی ہیں اور سبھی دھرموں کے ماننے والے ہیں اور اس پروگرام کے مادہم سے یہ ایک سندیج دینا چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست طاقتیں چاہے کچھ بھی کر لیں کسی بھائی کو بھائی سے لڑا دیں لیکن منشوری سماج آج یہاں اس لیے یہ ایکزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے باونائیں اتنی نرم ہیں کہ ہم یہاں پہ کسی میں بھی دعو نہیں رکھتے ہیں بلکہ ایک ہی تھالی میں کھانے کی سوچ رکھتے ہیں اور رام پرکاش اور نور محمد میں کوئی بھی فرق نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے بیچ میں سبھی ورشت سماج سے بھی ہیں خاص طور سے محمد نصیب صاحب ہمارے بیچ ہیں جو کی ایک اتیمی ہے بزنسمن ہے اور ایک بہت اچھے انسان ہے اور آل انڈیا منصوری سماج کی طرف سے ورشت سماج سے بھی زہید منصوری صاحب ہیں جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایسا ہے مانو سورج کو دیا دکھانا اور بھی ورشت سماج سے بھی ہمارے بیچ میں ہیں بھئی منصوری صاحب بھی ہیں اور مختلف شہطروں سے آئے ہوئے ہمارے بیچ میں ہم ایک ایک کر کے سب سے روبرو ہوں گے آئیے ہم آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں ہمارے محمد نصیب صاحب کے پاس جو ہم سے باتچیت کر رہی ہیں ہمارے بھئی منصوری صاحب کے لوگ یہاں پر آئے ہیں ہرور کے لوگ یہاں پر آئے ہیں بڑی گھرپ کی بات ہے میں ایسا ہی سوچتا ہوں کس طریقے کے پروگرام ہمارے دیس پردیس اور چھتروں میں ہوتے رہیں گے تو ایک دوسرے سے ملنا ملانا اچھی طریقے سے ہوگا اور ہر گھر میں ایک محبت پیدا ہونا چاہیے آج دیس کا ماحول الگ جا رہا ہے لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دیس میں ایک ایکتہ اور انیکتہ ایک ساتھ ہونا چاہیے ہم اید بھی منائے اور دیوالی بھی منائے رام اور رحیم ہم ایک ساتھ رہیں وہ سب ہم نے یہاں دکھانا چاہا ہے اور ہم کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ سب لوگ ہمارے ساتھی لوگ جاہد بھائی سارے لوگ مل کر اس سے اچھے سے اچھے پروگرام کریں اور اچھے سے اچھے خدمت کریں ہمارا یہ سندیس مدد پردیس ہندوستان میں جائے کہ پھرکہ پرست لوگ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ منصوری سماج ہر ورک کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہے اور ہر چھیتر میں ہر ورک کے لئے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی منصوری سماج یہ دکھاتی ہے کہ دیس کے اندر اگر سب سے خدمت گزار کوئی قوم ہے تو مسلم اور منصوری سماج یہ ایک بارش کا موسم ہے لگ بھگا آپ نظام الدین کالونی سے تیس کلومی کے دور یہاں کھڑے ہوئے اس پاماؤت میں لیکن آپ کے خیلی پروگرامز ہوتے ہیں لیکن ان کو سائد کرتے ہیں آپ یہاں اس ساماجی کارکرم میں آپ تیر ملن سماروں میں آئے ہیں تو شکشہ کو لے کر منصوری سماج محمد نسیم صاحب کیا کر رہا ہے یہ بتا ہے شکشہ کو لے کر ہم سبھی لوگ اتیجت ہیں اور ہمارے شارک بھائی کارکرم کو کرتے رہتے ہیں اور ہمارے شارک بھائی بھی شکشہ کے لیے اچھے کام کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ہی ہیں ایک سے ایک لوگ پڑے ہوئے ہمارے دیش میں اندر جو شکشہ کے لیے پڑے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے آگے سب سے پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیے اچھی تعلیم دیجئے اور خاص طور پر ال سنگ بکبر بچوں کو اچھے سا اچھی تعلیم دیجئے اور شیطر میں لائیے اور سب سے باربی میں جو گھٹنا ہوئی جس نے پورے سماج سے بھی موجود ہیں زائد منصوری صاحب جو کی سماج کے کونے کونے میں جا کر کے سماج سیوہ کا کام کرتے ہیں بیداری کا کام کرتے ہیں وہ پچھلے کئی ورشوں سے لگاتار دیش کی خدمت کرتے چلے آ رہا ہیں اوبرت انیس سو چوراسی کا ایس کانٹ سب سے چلچس ہیں جس سمائے زائد منصوری صاحب کی ایک بہت چھوٹی عمر تھی لیکن اس عمر میں اور انہیں بہت بڑے بڑے کام کیے لوگوں کی خدمت کی آئیے سی سے جڑتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں آج جید ملن سمارو کا تارکرہ میں زائد بھائی اور یہاں پر آپ کی پورے ٹیم آئی ہوئی ہے پوری منصوری سماج کی طرف سے یہ پروگرام منعقب کیا گیا ہے تو کب سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں دیکھو یہ اید ملن سمارو بھی کرتے ہیں تو جید ملن سمارو بھی کرتے ہیں غلی ملن سمارو بھی کرتا ہے منصوری سماج منصوری سماج یہ کئی ورشوں سے کرتا چلا آ رہا ہے اور آج جو ہم یہ اید ملن سمارو کر رہا ہے لیکن ہمیں بڑا دوکھے کیونکہ گھرہ دکاری سامجی جو آئیسہ ہوا اس کے طور پتار نہیں کیونکہ ہم یہ بہتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامج سامجی نہیں ہمارے ساتھ ہیں اور میں آج ہماروں کے محفظ اوپر یہ دیش کو سندیج دینا چاہتا ہوں اور خاص طرح مسلم بھائی کو سندیج دینا چاہتا ہوں کہ پورے ہمارے ایسے نہیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کچھ چلی لوگ ایسے ہیں تو ان کے خلاف ہم سارے لوگ یہ دھوکے لڑیں گے اور اس طرح ہی زیجنہ در اپ گیٹی اس کا بلکی موتو جواب دیا گی ڈائید بھائی سے لیں گے ڈائید بھائی دیش کی اسمت سمویدان پارلیمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جن پرسیدی چن کر کے جاتے ہیں وہاں سنسد میں بیٹھتے ہیں اور جب آپ نے دیکھا وہ شفیق اور رحمان بھرک یوپی سے سانسد ہیں اصر بنویسی ایم ایم پارٹی کے سانسد ہیں اور جب وہ آتے ہیں چھپک لینے کیلئے تو وہاں پر جائید شریرام کے نارو سے پورے سواغار کو مونجا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے جواب میں وہ اصر بنویسی بھی اللہ اکبر کے کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو تیش کے سنسد میں یہ جو ہو رہا ہے کیا آپ یہ صحیح مانتے ہیں یہ دیکھئے آپ کیا ہے کہ اس طرح کے چیزیں ہونا نہیں چاہیے تو یہ دیش جو سارے لوگوں کا ہیں اور اللہ اکبر بھی اور رحم بھی ہمارے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کرتا میں نہیں کرتا ہوں اصر کے اندر کے جو ہے انتانیت کو رات ہونا چاہیے نکاز کی بات ہونا چاہیے ہیں اندوستان کو بھولنے کی بات ہونا چاہیے ہیں ہماری انتانیت ساروں کا تارکلہ میں سجل رہی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ منصوری سماعت اس طرح سے کام کر رہا ہے اس طرح سے کام کر رہا ہے آپ کو اس کے ایک اہم سجس ہیں یہ منصوری سماعت ملن ہو ہولی ملن ہو ہنوالی تمام چیزاروں پر ایسے پروگرام سمیر سماعت کے لوگوں کو بلا کر آپ کو بھائی چارے کا پیغام دینا چاہیے ہیں طبر دنساری کے ساتھ جو گھٹنا ہوئے اس پر آپ تک پہنے ملنی یہ گھٹنا ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ گھٹنا جو ایک میرے سوچ کے ساتھ سے مابلیچنگ کا جو نہ ہونا چاہیے ہیں یہ مابلیچنگ نہیں ہے یہ خالدکل مرد ہے کیونکہ آج تک طبر دنساری نہیں جتنی بھی یہ گھٹنا ہے اس طرح کی دنی ہیں چاہے وہ بسمانوں کے ساتھ انہوں چاہے دلیتوں کے ساتھ ایک بات اس پر صورت سے خامنے آئی ہے ایک ہی ترکے کے ایک سنڈکھن کے اور اس پارٹ جس کے لوگوں نے ان پر پہچار کیا ہے تو اس کو مابلیچنگ کا نام دے کر مابلیچنگ کو بھی دلیل کر رہا ہے جیش کی سنسر نے بھی آپ نے حالی میں دیکھا جس طرح سے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھٹ جشیرام بول رہا ہے اور دیکھو چھوڑے ہوئے مسلم سنسر حالیٰ کی ایک بڑی سنکھیا مسلم سنسر کی گئی ہے لیکن یہ چھفیس کو بہمان ہوئی ہے اور اس دنویسی جب بولنے آتے ہیں تو اس میں نعرے بلند کی جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر میں اس کی بہر نندہ کرتا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سنسر جو ہے سمددان کی رکشہ کے لیے ہے سمددان کو لاغو کرنے کے لیے نہ کی نعرے لگانے کی لیے رکھتی والا اور بہبودی کے لیے سب کا بکاست سب کے بکاست کے لیے انتی کے لیے کام کرنے کے لیے یہ کام کامیم بنایا جاتا ہے نعرے لگانا ہے ان کو تو سنسر کے اس کی پر دینا چاہیے اور جا کر اپنے سنگٹونوں میں جوڑ کر جو بھی لوگ ساہے غیر مسلم سنسر ہوں انہیں اپنے اظہار میں سنگٹونوں کے ساتھ نعرے لگانا چاہیے کوئی اطراز نہیں ہوگا لیکن سنسر وہ جگہ نہیں ہے زبردست ہم سیلیبریشن دیکھ رہا ہی جہاں پر سبی درموں کے لوگ شامل ہوئے ہیں اور مرمہ شرمہ رام اور نور سب ایک ساتھ مل کر کے یہاں پر سنسر سماروں کا آنند دے رہا ہیں منہ منصوری صاحب منہ منصوری صاحب ہمارے پیج جوڑ چکے آئے آجی اپنیل آجی مجھے معافی چاہتا ہوں آجی اپنیل صاحب ہمارے پیج جوڑ چکے ہیں آئیے ہم بات چکے ہیں ہر سال کی طرح ہر سال کی طرح ہمیں منصوری صاحب کی طرف سے یہ یہ ہوگا ہم رہا ہے اور مشہاللہ کیا پیغہ ہم دینا چاہتے ہیں کوئی پیش کے لئے من چین سکون سے آجی میں جو بھٹنا ہوئی تبھی جو ساری اس طرح دے چاہتے ہیں ہمارے پیج میں ایک اور ہوا ہے جو میں آپ کا پورا نام بتائیں پیرو سلمانی پیرو سلمانی میں چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر ایک کانون بننا چاہیے جیسے کہ اور کانون بننا ہے کہ جیسے ہی اتیاں ایک ٹائم سے چلی آ رہی ہیں ہوتی آ رہی ہیں تو اس پر ایک کانون بننا چاہیے کہ ایسے گھٹنائے آگے جا کے نہیں ہونا چاہیے پر اگر ہوتی ہے تو اس پر کڑی سے گھڑی کاربھائی ہونا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ پیرو سلمانی ابھی اپنی شکشہ چل رہی ہے پوری پرچھ رہی ہے تو آپ اپنے سلمانی سماجی پیچھتروں سے کام کر رہے ہیں میری سوچی ہے کہ میں جو ہمارا بھر گئے سلمانی سماجی بھل 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 پچھنا بھر گئے تو ہمیں اچھاتے کہ ہمارے سماج کے اندر شکشہ پہ زیاد دھیان دینا چاہیے نہ کہ اور چیزوں پہ دھیان دے کے تو شکشہ اگر ہوگی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کہاں پہ کیا اورا اوراں کیا نہیں ہوتا ہم کام داندوں میں لگ رہے former مگر اپنے بچوں کو نہیں پڑھانے ہی ٹرسکتا مگر نہیں آج پڑھانے کی کوئش کر رہے ہیں آن کی گٹھنا میں شکمش کر رہے ہیں آن کی گٹھنا میں یہ کھنا چاہتا ہوں کہ ایسی گٹھنا نہیں ہونا چاہیے میلرین ہی گٹھنا ہے اور ایسی گٹھنا یہاں نہیں کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو یہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک پریوار کا جب بیٹا چلا جاتا ہے یا کوئی بھی انسان تو اس سے پورا پریوار پیڑیس ہوتا ہے دیش کی اسمت سنسد میں دیشتی رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں کیا آپ اس سے سہمت ہیں بلکل نہیں کیونکہ وہ صرف قانون بنانے کی جگہ ہے لوگ کے لیے کیا آگے کرنا ہے اس کی جگہ ہے نہ کہ بندے ماترم یا پھر نعرے لگانے کی جگہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ بلکل غلط ہے وہ چیز نہیں ہوتے ہم نے سیر سلمانی سے بھی جانی ان کی رائے اور حجی عبدالجلیل صاحب سے بھی جانی ان کی رائے محمد نسیم صاحب نے خاص طور پر کہا کہ اگر سنسد میں اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں جس سے کی سامتردائی توہارد بگڑے یا خطرہ ہو تو اس دن سنسدوں کی ایک دن کی تنفاہ کاٹ دینی چاہیے اور ان کو سبق دینا چاہیے کہ دیش کی سنسد ہے یہاں پر آپ جن پتری دینی کی حصیت سے بیٹھے ہیں یہاں آپ کو دیش کے اوٹھال کے لیے کام کرنا ہے کسی سمودائی کے لیے نہیں کرنا ہے تو کیمرہ پرسن محبوب کھان کے ساتھ اچارپورا بامہاوش لائف اوکی نیوز